ہمارچل پردیش میں 68 سیٹوں پر اور گجرات میں 182 سیٹوں پر بھارتی انتہ پارٹی چناؤں کے میدان میں ہے ان دونوں راجیوں میں سشاسن اور وکاس ایک مہتپور مددہ ہے اور کانگریس پارٹی کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کانگریس پارٹی نے ان راجیوں میں لگاتار وکاس میں ہر دن روڑے اتکانے کا کام کیا وہاں ان دونوں راجیوں کے سمان اور گوروں کو نقصان پہنچانے کا کام کیا اس لئے کانگریس پارٹی جھنجلائی اور بوکھلائی ہوئی ہے ان دونوں راجیوں کے چناؤں میں اور اس لئے شریمتی سونیا گاندی جیسے لے کر کے اور کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتہ ہیں جس طرح کی بھاشا اور جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے ان کی چناؤں سے پہلے ہی ہار کی مانسکتہ ساب دکھائی پڑ لی ہے جو ٹکٹ ٹکٹوں کا وشہ ہے ٹکٹ جو ابھی گوشیت ہو چکے ہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی جلد ہی ہمارچل پردیش کے گوشیت ہو جائیں گے اور گجرات کے بھی نکبی جی گجرات میں کانگریس کا کوئی چہرہ نہیں ہے ہمارچل میں کانگریس کے جو مکھے منتری رہے ہیں ان کی جو چھبی ہے وہ بھی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے اس کا بینفٹ بیجر بھی کو دیکھتے ہیں کی دیکھیں کانگریس پارٹی کی پورے دیش میں چال اتنی بگلی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی چہرہ اس چال کو ٹھیک نہیں کر سکتا ان کا چال بھی بگلی ہوئی ہے اور چریتر بھی بگڑا ہوا ہے تو چہرہ اس کا کیا کرے گا اور اس لیے جو بھرشتہ چار کا بھسمہ سر ہے وہ کانگریس پارٹی کو برباد کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہے اور نشطط طور سے کانگریس کو جواب ان دونوں راجیوں میں اور دیش بھر میں دیش کو دینا پڑے گا کہ ایک کے بعد ایک جو گھوٹالے ہوئے ہیں بھرشتہ چار ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی ہے اس کو کانگریس پارٹی نے اور ان کی سرکار نے کیوں نہیں روکا کیوں ان راجی سرکاریں جو راجی سرکاریں کی وکاس کے دشاہ میں بڑھ لہی تھیں ان راجی سرکاروں کو وکاس کی دشاہ میں بڑھنے میں روڑات کھایا سوتیلہ ویوہار کیا اور کہیں نہ کہیں کچھ راجیوں میں کچھ شاسیت راجیوں میں تو سی بی آئی کا اس طرح سے دروپیو کیا جیسے وہ کانگریس کی دوسری کوئی صحیحیوگی پارٹی ہو سر یہ سمجھے جا رہا ہے اور خود جو ہے ٹی ایم سی نے کہا کہ مونٹر مینر جی جو ہے اس بار نو کانٹینس موشن جانے کے بات کہی جائے گی اور سورسز جو بھی بی جی بی کے سکتر بتا رہیں کہ وہ بھی سپورٹ کریں گے ایف ڈی آئی ریٹیل کو لے کر دیکھیں ایف ڈی آئی ریٹیل کے بارے میں بھارتی انتہ پارٹی کا بہت اس پرسمت ہے کہ یہ دیش ہیت میں نہیں ہے ایف ڈی آئی ریٹیل ویدیشی بازار مافیاؤں کے ہیتوں میں ہو سکتا ہے لیکن دیش کے بازار اور دیش کے عام لوگوں کے دیش کے چھوٹے ویپاریوں کے دیش کے خودرہ ویپاریوں کے خلاف ایک ساجش ہے اور اس لئے ہم نے اس کا ویروت کیا ہے سنسد میں بھی سڑک پہ بھی ویروت کیا ہے سنسد میں بھی ویروت کریں گے اور اس سے پہلے بھی ویروت کیا تھا اس مدد کو لے کر کے اگر نو کانفیڈنس موشن کوئی پارٹی لاتی ہے یا ٹی ایم سی لاتی ہے تو اس سمیں پارٹی اس پر چرچہ کر کے اور اپیوکت قدم اور اپیوکت نرنے کرے گی دیکھیں ہم اف ڈی آئی کے پچھ میں ہیں دیش کا سروکار اور دیش کے ہیتوں کی سرچہ کے ساتھ اف ڈی آئی آتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہم اف ڈی آئی کے پچھ میں ہیں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے پچھ میں ہیں لیکن ہم فارن ڈائریکٹ انٹرفیرنس کے خلاف ہیں اور نسی طور سے جب کبھی بھی یہ دیش ایسا دیش ہے جس نے ورشوں غلامی کا درد چھیلا ہے اور دیش کے لوگوں کی ویدیشی لوگوں کے پرویش پر یا ویدیشی ویعہ پاریوں کے پرویش پر چھنٹا سو بھاوک ہے اس چھنٹا کا سمادھان کرنا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر سرکار دیش کو یہ سنتوش کر لے سنسد میں جھوٹ بولا سرکار نے کہ ہم اس بارے میں اف ڈی آئی ریٹیل پر کچھ نہیں کرنے والے ہیں اس کے بعد سڑک پر اس کا آکروش دیکھا سرکار نے سنسد سے لے کر سڑک تک سڑک سے لے کر سہیوگیوں تک سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف اس کے بہوجود بھی لوگوں سرکار سنتوش کرنے کے بجائے اس پہ تالہ شاہی رویہ اپنا کر کے وہ رات و رات آدھی رات میں اف ڈی آئی ریٹیل میں لے کر آئی اسی طرح سے جو نرنے اف ڈی آئی کا انہ ہوا ہے اس میں بھی بہتر ہوتا کہ سرکار دیش کو ویپکش کو اور سبھی لوگوں کو وشواس میں لے کر یہ نرنے کرتی تو نسٹی طور سے جو اف ڈی آئی یا جو ویدیشی نویش ہے اور جس کی کیس ہو سکتا ہے ضرورت بھی ہو دیش میں کچھ حد تک وہ اس کے بارے میں لوگوں کا سکارات مغروف ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ ان کے نکاراتمک مانسکتہ کے وجہ سے اس پورے کے پورے مددے پر نکاراتمک ماحول بن گیا ہے راوٹ مہادرہ کے بارے میں ابھی جو کھلاسے ہوئے اب اس پر جو سفائی دی جارہی ہے ڈیلر کی طرف سے اور جو راوٹ بڑھے را کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ اس میں کانگریس پارٹی کو تو تو میں میں کرنے کے بجائے سو ٹھوس اور پختہ لوگوں کو جانکاری اور دیش کو جانکاری دینی چاہیے کہ اس میں کیا ہے اب اگر کوئی ایک سنس تھا ایک کوئی انجیو کہتا ہے کہ صاحب یہ گربل ہوا ہے اس کے بعد کانگریس کہتی ہے کہ صاحب یہ گربل نہیں ہوا ہے تو اب اس کا کیسے اس کا انت ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہے کہ تو تو میں میں سے بہتر ہے کہ اس کا ایک بار ٹھوس اور پختہ طریقے سے اس بارے میں دیش کے سامنے صفائی آنی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو چیز ہے اس پر ورام لگ سکے اور اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو اس کا پتہ لگ سکے اگر غلط ہے تو اس کا پتہ لگ سکے اب وہ انجیو نہیں نہیں رہی ہے اب ایک پولٹیکل پارٹی حالکہ بھی نام ریسائید نہیں ہوا لیکن اب وہ پولٹیکل پارٹی ہے اب لیکن میں اس میں کوئی بہت پولٹیکل پارٹی ہے وہ یا انجیو ہے یا کوئی اور ہے میں اس کا کوئی بہت اس پر مید نہیں جاتا ایک آروپ اور اس آروپ کو دیش نے دیکھا میڈیا نے اس پر اس کو پورے دیش میں بتایا دکھایا تو جب ایک بات آئی ہے تو اس کو بات کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تو اس کو اس کے ٹھوس اور پختہ جو ہے وہ جانکاری دیش کو دینی چاہیے کہ یہ غلط ہے جو چھوٹی بی ایس پی کی طرف سے دی جاتی تھی تاشی رام جی کے اس ایمیورٹری پہ اس کو جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے اور بی ایس پی کا یاروپ ہے کہ اس دن نو تاریخ کو دیکھے مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو اتر بدیش کے مکھ منتری ہیں وہ یوا بھی ہیں اور جاوان بھی ہیں ان کو اپنی ارجا کا سکاراتمک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے تو ان کی سرکار کا بھی سمبان ہوگا ان کا بھی سمبان ہوگا نسٹی طور سے اس طرح کے نکاراتمک کے پرتیمائے توڑنا مہا پرشوں کے اگر چھٹی کسی سرکار نے طے کی ہے تو اس کو آپ کینسل کرنا یہ سب چیزیں جو ہے نکاراتمک شریری میں آتی ہے تو اس لیے سکاراتمک کام کریں کیونکہ ان کی سرکار کو بہت کم سمیہ ہوا ہے اور اس کم سمیہ میں جس طرح کے نیگیٹیو اس کا میسج جا رہا ہے ایک کے بعد ایک وہ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کے سکار جو اتر بدیش کے مکھ منتری ہے وہ یوا بھی ہے اور جاوان بھی ہے تو اس لیے ان کے سکاراتمک کام ہوں گے تو ان کی سرکار کا سمان بڑھے گا اگر نکاراتمک ہوں گے تو نشطر طور سے سرکار کی شوی نیگیٹیو جائے گی